موسیقی بہت سے چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے چیزیں ہم کرتے ہیں جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی اور کر رہا ہے یا کسی اور نے بتائی ہے اور اس کو سن کر کے ہم کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے لائف میں پروگریس آئے گا اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں اسے چاہے پروگریس آئے چاہے نہ آئے اس کے بارے میں ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا کھانا کھانا روز آفیس جانا صبح اٹھنا چاہے کتنا بھی دیر سے آدمی اٹھے لیکم اٹھتا تو ہے سکول میں اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹیچر بولتے ہیں پڑھائی میں دھیان دو تو چاہے کتنا بھی کم دھیان دے رہا ہو کم سے کم تھوڑا تو دھیان ہے ہی اس کا یہ بڑی خاص چیز ہے اگر آدمی اس کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرے اور کیول کسی اور کی بات کو سن کر نہیں خود سوچے تو وہ دیکھے گا کہ اصل میں جو کرنا چاہتا ہے وہ چاہت جو پیدا ہو رہی ہے وہ اس کام کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی ہے وہ اس کے ریزلٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جو imaginary ہے مطلب example کے طور پر مان لیجے میں اپنے کمپنی میں اپنے باس کو دیکھتا ہوں باس کے ہماری کمپنی کے جو CEO ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے اپنی ڈاکٹر کی پریکٹس چھوڑ کر کے ایک کمپنی کھولی تو مان لیجے ہماری کمپنی کے جو CEO ہیں کمپنی کے باس ہیں ہمارے ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے اپنی ڈاکٹر کی پریکٹس چھوڑ کر کے کمپنی چالو کی اپنی میڈیکل کی کمپنی جس میں کی ہم سب لوگ جواب کرتے ہیں اب ان کو دیکھ کر کے اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اپنا بزنس چالو کر دینا چاہیے اور اس لگنے کو میں سوچ رہا ہوں کرتا رہا ہوں اور مجھے بار بار جیسے اگر کہیں ہم موٹیویشنل ویڈیوز یا بکس یا کسی اور کی بات سن کر کے ہم کو لگنے لگے کہ ہم کو وہ چیز کرنا چاہیے کہ بزنس چالو کرنا چاہیے تو یہ اصل میں میری بیئنگ میں سے نہیں نکل رہا ہے ایک ریزلٹ کو دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر جو ہمارے باس ہیں ان کو دیکھ کر کے ان کو بھی نہیں جانتا میں فیٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے آلے کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم اس کی لائف کے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے میں اگر اپنی کمپنی کے باس کو دیکھوں تو ان کے پاس ایک بڑی سی آڈی کار ہے ایک بی ایم ڈاولو ہے ان کے پاس سب سے مہنگا فون ہے ان کے پاس جھے سارے نوکر چاکر ہیں ان کا بڑا سا بنگلہ ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے میرے من میں ایک کلپنا بنتی ہے کہ اگر میں کمپنی چالو کروں ان کی طرح تو میں بھی ایسا ہی امیر بن جاؤں گا وہ کلپنا کا اور جو میرے actions ہیں ان کا بہت گہرا سمبند نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے جو actions ہوتے ہیں وہ ہماری physical body سے اور ہمارے present moment کی situation سے نکل کے آتے ہیں مان لیجے میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے من میں سونے کا من کر رہا ہے اور کسی نے بتا دیا کہ سر آپ کو سونا نہیں چاہیے شام کو آپ کو business کے لیے کچھ کتابیں پڑھنی چاہیے MBA کی books پڑھنی چاہیے یا تو MBA کرنا چاہیے آپ کو لیکن میری body کے لیے سونا ہے اب رڑائی چالو ہو جاتی ہے اب لگتا ہے کہ میں کیا کروں اب اگر میں سوتا ہوں تو میں اپنے so called MBA کو ٹال رہا ہوں postpone کرنا ہوں اور اگر میں بھکا مار کے اپنے آپ کو push کر دیتا ہوں تو دو تین دن بعد وہ چھوٹ جاتی ہے عادت اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو زور ہے وہ چیزوں کے result پر نہیں ہے ہمارا زور کیول actions پر ہے مطلب اگر میں صبح اٹھنے کے لیے سوچ رہا ہوں یا کسی کام کو کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں تو وہ action ہے اس action سے ہمارے من پسند result آئے گا کہ نہیں آئے گا اس چیز کو پوری طرح سے بھول جانا ہے بکاوز جو results آتے ہیں life میں وہ بہت بہت سالوں کے کام کے بعد اچانک سے ایک دن وہ action آ جاتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ وہ سچ مچ میں آپ نے کیا ہے مطلب آج اگر آپ کسی بڑے آدمی کو دیکھیں جو بہت successful ہے تو آپ اسے اگر پوچھیں گے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کی جس کی ویسے آپ successful ہوئے ہیں تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ بتانے کے لیے کہ اس نے کون کون سی چیزیں regularly diligently کی ہیں اور کیسے کیا اس نے life میں diligence کیسے لائیا یہ چیز بتانا بہت مشکل ہے تو کیسے ہم کریں کیا کریں کہ چیزیں سب سے پہلے تو آپ کو جو آپ نے من میں کلپنائے کیا نا success کی وہ ہٹا دیجئے کہ میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو میں spiritually بہت enlightened ہو جاؤں گا یا یہ کام کرتا ہوں تو میرے پاس بڑی کار آ جائے گا یا بڑا پیسہ آ جائے گا اس چیز کو ہٹا دیجئے اور دوسرا آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے actions ہیں مطلب اگر صبح اٹھنا ہے یا مان لیجئے آپ کو exercise کرنا ہے یا آپ کو کوئی book پڑھنا ہے یا جیسے آج کل میں بتاتے ہیں جب بھی آپ ان کو کریں تو ان کو کرنے کے لیے you have to feel happy میں پھر سے repeat کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی action ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے you have to feel happy لیکن ہم الٹا کرتے ہیں ہم نے مان لیجئے سوچا صبح اٹھ کر کے مجھے پڑھنا ہے صبح اٹھ کر کے مجھے exercise کرتا ہے اور میں نہیں اٹھا تو اس کام کو لے کر کے میں دکھی ہوا من میں جو procrastination یا ٹالنے کی جو بھاونہ آتی ہے اس سے میں دکھی ہوا اور جو چیز مجھے دکھی کرتی ہے وہ چیز ہمارا mind چھپا دیتا ہے وہ چیز دوبارہ کرواتا نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں اپنے آپ کو مان لیجئے میں نے کل صبح جلدی اٹھنے کے لیے فیصلہ لیا اور صبح جلدی نہیں اٹھ پایا تو میں اپنے آپ کو صبح اٹھ کر کے مان لیجئے پانچ بجھ اٹھنے کے لیے کہا اور میں اٹھتا ہوں سوا پانچ ساڑھے پانچ چھ ساتھ اٹھ کتنے بجھے بھی اٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بولتا ہوں کوئی بات نہیں آشیش تم جلدی نہیں اٹھ پائے تو کم سے کم تم جلدی اٹھنے کا سوچا تو یہ بڑا عجیب لگے گا بکاوز مجھے یاد ہے بچپن سے ہی بہت خراب لگتا تھا سبھی لوگ خراب محسوس کراتے تھے کہ تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لیکن جب میں نے پہلی بار زنوگا کو پڑھنا شروع کیا تو زنوگا نے مجھے ہیلپ کیا کہ جو بھی ایکٹیوٹیز آپ کر رہے ہیں اس کے لیے you start feeling happy تو لازٹ ٹائم میں کب جلدی اٹھا تھا یا ماننی جہاں میں نے صبح پانچ بجھے اٹھنے کے لیے سوچا تھا اور نورملی میں آٹھ بجھے اٹھتا ہوں اور آج میں نے پانچ بجھے اٹھنے کا سوچا اور اٹھ گیا میں پونے آٹ بجھے پندرہ منٹ پہلے تو مجھے اس دیڑ پونے دو گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو کوسنا نہیں ہے اپنے آپ کو اس پندرہ منٹ جو تھوڑا سا زلدی میری آنکھ کھل گئی اس کے لیے اپنے باڈی کو اپنے مائنڈ کو شہباش پولنا ہے اور تھینکیو بولنا ہے اور اس طرح کے پندرہ پندرہ منٹ کبھی آپ کے کھل جائیں گے کبھی نہیں کھلیں گے تو جتنی بار بھی آپ کے من میں یہ feeling آتی ہے کہ مجھے action کرنا ہے اس feeling کو طرح اچھا تھینکیو بولی اور اگر اس کا تھوڑا بہت بھی آپ follow کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تھینکیو بولی نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو معاف کرتے رہیے چھوٹے بچوں کو جیسے معاف کرتے رہتے ہیں procrastination وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں کرنا procrastination وہ ہے جو آپ نے کیا ہے آج تک جو بھی چیزیں آپ نے بہت کچھ کی ہیں خراب سے خراب آدمی کمزور سے کمزور آدمی آلسی سے آلسی آدمی نے کچھ نکچ لائف میں کیا ہے اور جب اس کچھ نکچ کے اوپر focus کرنا شروع کرے گا تو اچانک سے وہ جو مرجہ ہے وہاں فول ہے جو میرا emotions ختم ہو گیا تو وہ پھر سے تھوڑا سا کھل جائے گا اور کھلا ہوا فول ہی energy ہوتی ہے اس میں کچھ کرنے کی تو اپنے آپ کو پلیز اپنے آپ کو اس چیز پر دھیان دیجئے گا کہ جب آپ glass دیکھتے ہیں جتنی بار بھی کہتے ہیں glass میں پانی بھرا ہے تو کتنا بھرا ہے وہ دیکھنا ہے چاہے ایک بوند بھرا ہو چاہے اس میں دو گھوند بھرا ہو اس کو مت دیکھیں گے جو glass نہیں بھرا ہے نہیں تو آپ اس چیز کو کبھی نہیں کر پائیں گے actions اور اس کو ہم لوگ اور بات کریں گے بات میں